دوستو سواگت ہم سبھی کا دی سی مان کی گاؤ نئے ویڈیو میں تو دوستو آج کس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ کیسے ہم اس جوائسٹک موڈیول کی مدد سے اس دی سی موڈر کی سپیڈ کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ٹوٹوریل تو چلیے دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمیں اس پروجیکٹ کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی تو دوستو سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوگا ایک جوائسٹک موڈیول اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو میں اس جوائسٹک موڈیول کو جس طرح بھی کرتا ہوں یہ وہیں پہ جا کے روح جاتا ہے عام طور پر جو جوائسٹک اگر آپ اسے خرید ہوگے تو دیکھو آپ اسے کہیں بھی لے جاؤ گی یہ اپنے سینٹر پوزیشن پر آ کر کے لک ہو جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوگا ایک آرڈونو یونو آپ چاہو تو آرڈونو نینو بھی لے سکتے ہو اب دوستو یہاں پر میں نے یہ ڈرون والا موٹر لیا ہے جو کی 180 موٹر ہے آپ چاہو تو کوئی ساوی DC موٹر لے سکتے ہو اب دوستو اس موٹر کی سپیڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم کو ایک ESC یعنی کی سپیڈ کنٹرولر کی ضرورت ہوگی تو دیکھیں میں یہ ہوم میڈ ESC کا یوز کر رہا ہوں جو سب سے اوپری پن ہے وہاں پر ہمیں گراؤنڈ کنٹ کرنا ہے سیکنڈ والے پن میں ہمیں پلس 5 ورڈ کا سپلائی دینا ہے جو تیسرا پن ہے وہ X ایکسز کا پن ہے اور جو چونتھا پن ہے وہ Y ایکسز کا ہے اور جو لاشٹ والا SW لکھا ہوئے یہاں پر آپ دیکھتے ہیں ایک چھوٹا سا سوچ دیا ہوئے یہ اس کا کنیکشن ہے تو چلیے اس کے کیپ کو نکال کی میں اچھے سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں دیکھیں جو اپ اور ڈاؤن والا مومنٹ ہے یہ Y ایکسز ہے اور جو لیفٹ رائٹ والا جو مومنٹ ہے وہ X ایکسز ہے اب دوستو ہمیں یہاں پر کیول ایک ہی ایکسز کی ضرورت پڑھنے والی ہے تو آپ اپنے حساب سے آپ چاہو تو Y ایکسز کا استعمال کر سکتے ہو یا پھر X ایکسز کا استعمال کر سکتے ہو اور آپ کو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کے دیکھیں دونوں ایکسز میں بس دو پوٹینشیو میٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں اس طرح سے اب اس کے کنیکشن کے لیے دیکھیں میں نے مل ٹو فی میل جمپر وائر لیا ہے اور دیکھیں میں اسے اس طرح سے کنیکٹ کر دوں گا جو بلو ہے وہ گراؤنڈ کا ہے گرین والا پلس فائی وولٹ کا ہے اور جو یلو والا ہے اس میں 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 نے X ایکسز کا کنیکشن کیا ہوا ہے اب دوستو اس کے دوسرے اور کا کنیکشن دیکھتے ہیں تو کنیکشن دوستو بہت ہی آسان ہے دیکھیں آرڈونوں میں جو فائی وولٹ لکھا ہوتا ہے اسے وہاں پر میں گرین وائر کو کنیکٹ کر رہا ہوں گراؤنڈ میں ہم گراؤنڈ کنیکشن کر دیں گے یعنی کہ بلو وائر اور جو یلو وائر ہے یہ ہمارا سگنل وائر ہوگا تو اسے میں A0 پن میں دیکھیں انالوگ جو چینل ہوتے ہیں انالوگ جو پنس ہوتے ہیں وہاں پر میں اسے A0 میں کنیکٹ کر رہا ہوں تو چلیے دوستو اب ہم ESC کا کنیکشن دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو تین وائر ہیں یہ آرڈونو میں لگیں گی تو اس میں جو اورنج وائر ہے یہ سگنل وائر ہے ریڈ والا پلس 5 وولٹ کے لیے ہے اور جو براؤن ہے وہ گراؤنڈ کا وائر ہے تو دیکھئے یہ جو اورنج وائر ہے جو کی سگنل ہے اسے میں نے PWM پن 5 میں کنیکٹ کیا ہوئا ہے اور جو ریڈ وائر ہے اسے میں نے VIN پن میں اور جو براؤن ہے اسے گراؤنڈ میں کنیکٹ کر دیا ہے اب دوستو فائنیلی میں ESC میں اس DC موٹر کو شولڈر کر دوں گا دوستو سوارا کنیکٹن ہو جانے کے بعد اب ہم آرڈونو کی پروگرامنگ کریں گے تو سب سے پہلے تو اس میں ہم ڈیٹا کیبل لگا لیتے ہیں اور اسے میں موبائل سے ابھی پروگرام کرنے والا ہوں آپ چاہے تو کمپیوٹر سے بھی کر سکتے ہیں تو دیکھئے موبائل میں پروگرام کرنے کے لیے آرڈونو دروائیڈ نام کا ایک ایپ ہے یہ آپ کو پروگرام کرنے کے بعد آپ کو ڈسکرپشن میں ایک کوڈ کا لنک ملے گا اسے آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنے رہا ہے اور اس میں پیشٹ کرنا ہے یہاں پہ اس کے بعد آپ کو یہ جو بٹن ہے اسے دبا کیسے کمپائل کرنا ہے کمپائل ختم ہو جانے کے بعد دوستو اسے ہم آرڈونو بورڈ میں اپلوڈ کر دیں گے دیکھئے اس طرح سے اور فائنلی یہ اپلوڈ ہو گیا ہے دوستو کوڈ اپلوڈ ہو جانے کے بعد یہ جو ٹیٹا کیبل ہے اسے ہم ریموو کر دیں گے تو چلیے دوستو اب ہم اس کی فائنل ٹیسٹنگ کرتے ہیں اور دیکھئے پاور سپلائی کے لئے میں نے یہ 7.4 وولٹ کے لیتھیم بیٹری کا یوز کیا ہے تو دوستو یہ جو لیتھیم بیٹری اسے میں نے گھر پر ہی بنایا ہوا ہے آپ چاہو تو اس کی بھی ویڈیو دیکھ سکتے ہو تو اس کے ویڈیو کا لنک آپ کو آئی بٹن میں مل جائے گا دیکھیں میں نے اسے کنیکٹ کر لیا ہے اور چلیے اس موٹر کو رن کر آکے دیکھتے ہیں رن کر آکے دیکھیں تو چلیے دوستو اب ہم اس موٹر میں پروپلر کو لگا کے اس کی ٹشنی کرتے ہیں میں سکتے ہو تو دوستوں جیسے کہ آپ دے سکتے ہیں کہ ہمارا Arduino code اور یہ homemade ESC کافی صحیح سے کام کر رہا ہے اور ہمارے جو موٹر کا سپیڈ ہے اسے کافی صحیح سے یہ کنٹرول کر پا رہا ہے تو دوستوں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز اسے ایک لائک کر دینا شیئر کر دینا اپنے دوستوں کے ساتھ اور اگر آپ کا کوئی ڈاؤٹ ہے تو پلیز کمنٹ کرنا یا پھر آپ انسٹاگرام پر ڈی ایم کرنا اور اگر نئے ہو چینل پر تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی ضرور دبا لینا تو دوستوں ہم ملتے ہیں آگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ دیکھتے رہے اور سیکھتے رہیے گوڈ بائی